موسیقی موسیقی رانو مبشر آپ کی قدر میں حاضر جی کیا سیاسی حالات پاکستان میں بدلنے والے ہیں یا نہیں کیونکہ سب لوگوں نے اس وقت روک کیا ہوا ہے کنگری ہاؤس کا پیر پگاڑا صاحب سے آ کے ملوے جتنے بھی مسلم دیگی ہیں جی وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ہی چھتری کے تلے اکٹھے ہو جائے اور پیر پگاڑا صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ملاج لا کے آگے لے کے جائے جائے یہ ساری کوششیں کیوں شروع ہوئیں کیا وجوہات ہیں کیا کچھ چینج آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس لئے سب مسلم دیگی اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ جا کے پیر پگاڑا صاحب کے پاس آ رہے ہیں تاکہ مسلم دیگ متحد ہو جائے اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے جی لیکن ابھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس کے علاوہ فرسٹ آکٹوبر کو فوربا پریزیڈنٹ پاکستان پرویز مشرف صاحب لنڈن میں فارملی اناؤنس کریں گے اپنی پارٹی اور وہاں پہ شرکت کریں گے ان کے ساتھی جو لوگ جنہوں نے ان کو جوائن کیا ہے وہ بھی ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جی اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جی جو کہ چاہتے ہی ہیں کہ پرویز مشرف صاحب واپس آئے تو تب ان کو جوائن کیا جائے گا وہ بھی ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو جانے کی کوشش کرے دے رہا سم ایشوز بھی کیونکہ لنڈن میں ویزا کا ایشو آ رہا ہے جی ویزا پرابلم آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے شاید سب لوگ وہاں پہ نہ جا سکے لیکن کافی تعداد میں لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اس میں میڈیا بھی ہے جی انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے جو اچھی بات ہے جی لنڈن میں جو فرسٹ اکٹوبر کو سامنے دیکھنے میں آئے گی ایک ایک ایشو پہ جتنے بھی الزامات ہیں جی جو بھی کانٹروورشل ایشوز ہیں اگیسٹ سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کے خلاف جتنے بھی ایشوز بنائے جاتے رہے ہیں کانٹروورشل ایشوز بنائے جاتے رہے ہیں ان ایک ایک ایشوز پہ پرویز مشرف صاحب خود بات کریں گے تلحال بات کرتا ہوں جی پی پگارہ صاحب سے اور پی پگارہ صاحب سے پوچھتا ہوں جی کہ وہ کیا دیکھتے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور بریک کے بعد سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب سے سلام علیکم پیس صاحب کیسے آپ جی آپ کی صحت کیسی ہے اللہ کا کرم ہے آپ کی دعا ہے مشرف صاحب اگر واپس آتے ہیں پاکستان میں تو کیا آپ کی پارٹی کے لوگ ان کا استقبال کرنے جائیں گے نہیں نہیں جائیں گے نہیں اچھا تو کیا آپ ان کو ویلکم کریں گے اگر کوئی بات نہیں پارٹی کو جان کر سکتا ہے آپ بھی جوئن کر سکتے اچھا میں چلے میجھے بھی آپ نے مدعوت دے دی لیکن کیا وہ آپ ان کو ویلکم کریں گے اگر وہ پاکستان میں آئے ہر آنے والوں کو ویلکم کروں گا ہر جانے والوں کو شکریہ کہوں گا اچھا تو کیا آپ کی پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی وہ پارٹی کیا کرے گی اس کا میں کہنے سکتا نہیں میں فنکشنل کی بات کروں فنکشنل لیگ کی فنکشنل لیگ کیا کرے گی تو اور بھی طلب جبات میں میں اکثر آتا نہیں ہوں فسرہ تو مجارٹی کا ہوتا ہے اچھا فیصلہ کس کا ہوتا پیر صاحب ہاں کس کا فیصلہ ہوتا پیر صاحب مجارٹی کا مجارٹی کا اچھا آپ اپنے پارٹی کے لوگوں سے مشورہ کرنے کی بات کر رہے ہیں یا آپ ساری پارٹیز کی بات کر رہے ہیں مشورہ ابھی ضرورتیں نہیں ہیں اچھا کوئی آجمی جوائیں کٹا ہے اس کے لیے مشورہ تو نہیں ہوتا ہے اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا کہ مشرف صاحب کی مسلم لیگ ہے وہ بھی اگر جوائن کر لے فنکشن لیگ کو تو آپ اس کو استقبال کریں گے استقبال میں نے نہیں کہا اچھا اس کے آپ آپ اس کو ویلکم کریں گے ویلکم کریں گے اچھا ٹھیک ہے وزیراعظم گلانی صاحب کے بارے میں پیر صاحب آپ نے کہا کہ وہ غلط ہاتھوں میں پھنچ گئے اب میں نے خود بھیجا ہے نہیں آپ نے تو خود بھیجا تھا لیکن وہ غلطی نہیں کی آپ نے ہاں ان کو بھیجنے کی غلطی نہیں کی میں نے اس وقت صحیح فصلہ کیا تھا اس وقت صحیح فصلہ کیا تھا اچھا وہ وہاں پہ جا کے پھر کیا خراب ہو گئے یا غلط ہاتھوں میں غلط لوگوں میں آئے غلط لوگوں میں آگی اچھا ان کا فیوچر کیا ہے وہ ہے اچھا تو حکومت اس کا مطلب ہے رہے گی حکومت رہے میں رہے ہو تو میرے اوپر دوروں مزا رکھتا ہے میرے اوپر تو نہیں اچھا حکومت کے کرتوت ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ رہ جائے جس طرح کام تیل رہے مجھے مشکل نظر آتا ہے کہ زیادہ زیادہ رہے ہیں اچھا آپ کو مشکل نظر آتا ہے کہ زیادہ وقت رہے اچھا کل کتنا ایک ٹائم دیں گے آپ اس کو اس حکومت کو چلنے کا کتنا ٹائم دیں گے بھائی ٹائم تو میں نہیں دے سکتا لیکن حالات بہت منظر ہیں اچھا حالات تو کافی خراب ہے تیسا اور بھی خراب ہونے ہیں ابھی اور ہونے ہیں خراب اچھا اگلا ایک سال نکال لے گی حکومت اگلا آنے والا ایک سال حکومت نکال لے گی میں یہ کہہ لے سکتا ہوں اچھا تو حالات اور مزید کیسے خراب ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں بہت خراب ہوں گے اب ریہبلیٹیشن میں سارے پاس ہڑپ ہو جائیں گے انہیں سب ہڑپ کر جائیں گے ہاں حکومت والے نہیں جو بیروکریٹس ہیں وہ ہڑپ کر جائیں گے اچھا تو الزام پیپلز پارٹی پہ آ جائے گا الزام پیپلز پارٹی پہ آ جائے گا انظام تو گورنمنٹ پہ آیا گا جی جی وہی نا گورنمنٹ پہ آ گیا نا انظام پہ آ رہا تو گورنمنٹ اس کی وجہ سے بیروکریٹس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ سفر کرے گی ختم ہوگی ختم ہوگی میں نے نہیں کہا کہ ختم ہوگی میں آپ سے پوچھ رہا میں نے کہا جی سفر کرے گی سفر سفر تو ضرور بدنامی تو گورنمنٹ کی ہوگی بدنامی گورنمنٹ کی ہوگی اچھا اس حکومت کے بعد کیا پھر فوج آئے گی یا سیمی گورنمنٹ یہ میں کہہ نہیں سکتا اچھا تو پھر کیا پریڈکٹ کریں گے پیر صاحب آپ سینیریو پولیٹیکل سینیریو کیا بنے گا پیر صاحب اس وقت تو جب تک سیجرمنٹ نہیں ہو گیا تب تک کوئی پریڈکٹس نہیں ہو سکتا اچھا اچھا یہ حکومت کے جو اتحادی ہیں کیا وہ ساتھ دیں گے ان کا حکومت کا پیپلز پارٹی کی حکومت کا کیا ساتھ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ جو اتحادی ہے وہ کیا ساتھ اصا ارے کے کمیٹمنٹ سیم و کمیٹمنٹ سے ساتھ ہے اچھا تو ابھی چلے میں مشرف صاحب کی بات کر لیتا مجرف صاحب کی جو پارٹی ہے جو فرسٹ اکٹوبر کو ناؤس کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی فیوچر دکھائی دیتا ہے آپ کو فیوچر ہمارے ساتھ ہوں گے تو برائٹ ہوگا آپ کے ساتھ اگر ہوں گے تو برائٹ ہوگا لیکن چو جی شجاعت وغیرہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اچھا زفراللہ جمالی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے میں دوست تو ہے لیکن وہ ساتھ رہے یا نہ رہے میں کہہ لیں سکتا اچھا دوست ہے لیکن وہ ساتھ رہے نہ رہے کوئی بسا نہیں اچھا کوئی سنا ہے کہ کوئی آب کنفیوزن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے مشاید حسین صاحب نے کیا 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 آپ سے جب ملاقات ہوئی مشاید حسین صاحب کی اور چودری شجاعت حسین صاحب کی تو کوئی کنفیوزن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگنس پریزیڈن پرویز مشرف نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیر صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ مشاید حسین صحیید اور چودری شجاعت حسین آپ سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے کچھ سے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ جو مشرف کے خلاف تھی آپ کے ساتھ مشرف صاحب کا ذکری نہیں ہوا ذکری نہیں ہوا اچھا چلے ٹھیک ہے جی اچھا چلے تو ابھی آپ نے کہا جی کہ اس وقت آپ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو حرف آخروں بتا دی جائے اب اب نواز شریف اور شباز شریف آہ اتحاد کریں گے آپ کے ساتھ مجھے پتہ نہیں ہے آپ چاہیں گے کہ وہ بھی مسلم لیگ آپ میں ضم ہو جائے میں تو ہر مسلم لیگوں کو چاہتا ہے وہ کوئی ایک ہو جائے اچھا 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 چلے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے اچھا آپ نے کہا جی کہ آپ پرویز مشرف کو صدر منتخب کریں گے نہیں مانے یہ نہیں کہا ہے پاٹی پر ہے ورکنکم میں کانسل پر ہے اچھا وہ کسی کو الیکٹ کر سکتی ہے کسی کو بھی کر سکتی ہے چاہے اس میں مشرف بھی ہوں کیرم ہوں ان کی مردی اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی تو ابھی آپ پیر صاحب ساری آپ کے خیال میں ساری مسلم لیگیں جو ہیں وہ کیا آپ کے ساتھ اکٹھے ہونا پسند کر لیں گی ملک کے حالات کو دیکھ کر ہم سب کو کٹھا ہونا ہے اچھا ملک کے حالات کو دیکھ کر ہم سب کو کٹھا ہونا ہے سب کو کٹھا ہونا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو پیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم ساری مسلم لیگوں کو چاہیے کہ وہ مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ وہ اکٹھے ہو جائے ہاں اچھا تو اس میں آپ یہ بھی چاہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی آپ کی پارٹی میں آپ کی پارٹی کی ساتھ ان کی بھی شمولیت ہو جائے اس کی مردی ہو جائے ہم انوائیٹ ضرور کریں گے کب تک انوائیٹ کریں گے پی صاحب تھوڑے دنوں میں اچھا تو مشرف صاحب کو بھی انوائیٹ کریں گے آپ نہیں کیوں بھائی مشرف صاحب مسلمی کی آئے نہیں تو میں کہاں سے انوائیٹ کروں اچھا لیکن ان کی پارٹی تو ان کی بھی مسلم لیگ ہے نا آل پارٹ آل پارٹی اور پارٹی دیوے میں فرق ہے پارٹی آ رہی ہے پارٹی لیڈیو جب آئے گا جوائن کرے گا تو ہم کا دیڈر کریں گے اس کے علاوہ تو ہر ایک ہی بھی جوائن کریں یا نہ کریں اچھا میں میں صرف ہی پوچھنا یہ چاروں پی صاحب کہ فسٹ اکتوبر کو پہلی اکتوبر کو یکم اکتوبر کو مشرف صاحب اپنی پارٹی کا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں لندن میں تو وہ اگر پارٹی آپ سے اگر رابطہ کریں اور آپ کی پارٹی فنکشنل کے ساتھ وہ بھی شامل ہونا چاہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے پارٹی شامل ہونا چاہے دی دی ہاں تو ہم لے لیں گے آپ خیر بقدم کریں گے اس کا کٹ کو جو مشرف صاحب کی مسلم لیگ میں نے کہا کہ ہم سب کو کٹا کریں سب کو کریں گے سب کو کریں گے ہاں اچھا اور ان کی پارٹی کو سپورٹ بھی کریں گے آپ اس کی پارٹی ہمیں سپورٹ کریں یا نہ کریں وہ دیکھا جائے گا نہیں آپ ان کی پارٹی کو سپورٹ کریں گے ان کے پارٹی کو اپوز نہیں کروں گا نہیں سپورٹ کریں گے آپ اس کو بھائی جماعت مسلم لیگ میں جو شامل ہو جاتا ہے وہ تو مسلم لیگ ہوتا ہے اور ہم سب مسلم لیگوں سپورٹ کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جی پیر صاحب آپ کی بھلی محبہ نے جواب میں بات کی نہیں نہیں آپ کی بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کا تیکیو جی تیکیو پیر صاحب پکارہ شریف نے بہت ساتھ موجود تھے ان کے خیالات آپ نے سن لیے دی اور ان سے آج کل جب ساری پارٹی کے لوگ جو ہے مسلم لیگی جو ہے چاہے وہ شجاعت حسین ہو مشاہد حسین سید ہو یا اس کے علاوہ آج دوسرے لوگ بھی مشرف صاحب کی پارٹی کے لوگ بھی ان سے ملے جس میں احمد رضا قصوری صاحب بھی شامل تھے وہ بھی پیر صاحب سے مل کے آئے جو اس سے پہلے کچھ دن پہلے شیخ رشید صاحب بھی مل کے آئے ان سے اور سب لوگ آج کل رخ کر رہے ہیں پیر پگارہ صاحب کی طرف ان کے گھر جا رہے ہیں جی ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا جی کہ پیر صاحب پگارہ کے پاس سب لوگ اس وقت جانا شروع کرتے ہیں جب کوئی نہ کوئی چینج آنے والی ہوتی ہے اس وقت پیر صاحب پگارہ شریف کا کہنا یہ ہے کہ میں ساری مسلم لیگوں کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں اس میں مشرف صاحب کی پارٹی کا بھی انہوں نے ذکر کیا وہ اس میں کچھ تھوڑی سی کنٹریز جو چلنی تھی وہ بھی انہوں نے کلیریفائی کی دی پیر صاحب پگارہ شریف سے گفتگو ہم نے کی دی ایک چھوٹی سی بریک لوں گا جی یہاں پہ اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا گفتگو ہم یہ کر رہے ہیں جی کہ چینجز کیا آئیں گی یا نہیں آئیں گی اس وقت سب جو لوگ ہیں سب سیاستدان جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کنگری ہاؤس جائیں اور کنگری ہاؤس میں جا کے وہ پیر صاحب پگارہ شریف سے ملاقات کریں وجوہات کیا ہیں وجوہات یہی ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ پیر صاحب سے ملاقات کی جائے پیر صاحب کو کچھ علم ہوتا ہے کافی چیزوں کا اندر کی باتوں کا وہ ان سے گفتگو کی جائے اور اس کے بعد کوئی نیا لائمز تیار کیا جائے لیکن اسلامباد کی فضاء میں کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے جی اسلامباد کی فضاء جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا پندر ستمبر کو میں نے کہا تھا جی کہ اسلامباد کی فضاء چینج ہو جائے گی اگر این آر او کے جو لوگ ہیں این آر او کے بینیفیشریز جو ہیں جو سرکاری ملازمتوں میں ہیں یا پھر حکومت میں شامل ہیں ان کو اگر حکومت خود نہ بھیجا کر تو سپریم کورٹ ان کو بھیجنے کے لیے تیار کھڑی ہے ایک چھوٹی بریک لیتا ہوں جو سپریم کھڑی ہے